اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسرلی عمری وحلل اکتو تمیل ثانی جفقہو قولی نحمدہو ویسلو علی رسول کریم ان اللہ و ملائکاتو ویسلون علی نبی ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد اسلام علیکم سامین میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے میں شکر ادا کرتا ہوں اس کے نعمتوں کا اس کی برتوں کا اس کے فضل کا اس کے انام کا انسان اگر پوری زندگی سجدہ میں بھی پڑا رہے ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا اس کی رحمتیں اس کا فضل اس کا انام اتنا بڑا ہے اتنا وسیع ہے دوسری طرف میں آپ شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے فیڈ بیک میں دیا جن لوگوں کے کومنٹس کیے جن لوگوں کے فیڈ بیکس آئے اور جن لوگوں نے جو کوشش کیے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ ویڈیوز میں میں ان کے جوابات بھی دے سکوں اور پریویس جو میری ویڈیوز تھی استغفراللہ دروشریف کی اوپر وہ بھی ماشاءاللہ بہت کامیاب ہوئی ہیں پوری دنیا میں لوگی اس وقت دیکھی جا رہی ہیں لوگوں کے فیڈ بیکس آ رہے ہیں پوری دنیا سے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے جوابات انشاءاللہ جلدی ان کو ان کے جوابات مل جائیں گے آج جو میرا بنانے ویڈیو کو بنانے مقصد ہے آپ لوگوں کو ایک اہم چیز کی طرف لے کر جانا ہے آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کا بنانے مقصد پیسہ کمانا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیسہ کیسے کمائیں ہم امیر انظام کیسے بن سکتے ہیں دیکھیں اللہ کے وعدے سچے ہیں اللہ کا قرآن سچا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی جو بھی آنسر ہے وہ آپ کو قرآن اور حدیث سے دوں اور زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ میں قرآن میں سے اس کا جواب دوں کیونکہ قرآن میں اللہ جو بھی بات کرتا ہے وہ اس کے وعدے سچے ہوتے ہیں اگر آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ہنڈر پرسن ہنڈرین ٹین پرسن آپ کامیاب ہوں گے آج میں ایک ایسی سبجیکٹ لے کر آیا ہوں کہ اللہ کی means کہ how to become a rich man کہ آپ امیر انسان کیسے بن سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک زندگی میں ایک بات بتاؤں کہ تقدیر مقدر نصیب ٹھیک ہے جو انسان اس کے اوپر یقین رکھتا ہے تو وہ کبھی بھی عزت امام علی کا فرمان ہے کبھی بھی اداس نہیں ہوتا پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی آپ زندگی میں جب ناکام ہوتے ہیں تو آپ کے غلط فیصلے ہوتی ہیں جب آپ کے زندگی میں نقصان ہوتے ہیں تو آپ کے غلط فیصلے ہوتے ہیں امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کبھی بھی تقدیر پر آپ بلیم نہ کریں بلکہ آپ اپنے غلط فیصلوں کے وجہ سے آپ زندگی میں ناکام اور خراب ہوتے ہیں لہذا کوشش کیا کریں آپ اپنے دماغ سے سوچا کریں کیونکہ اللہ نے دماغ اس لیے رکھا ہے کہ آپ سوچیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ دنیا کے اوپر غور اور فکر کرو سوچو تو سوچنے سے مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو دماغ ملا ہے تو آپ اس کے اوپر سوچیں دوسری بات جب میں جاتا ہوں اہم مقصد کی جانب کہ جہاو ٹو بیکم رچ مین کہ اللہ دیکھیں اللہ کی ذات قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ بکرہ کی آیت نمہ 261 262 میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی مسالک ایسی ہے کہ اس دانے سے یہ ہے جو وہ بہتے ہیں اس میں سے سات بالیاں اکتی ہیں ٹھیک ہے اور سات بالیوں میں سے پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوتے ہیں اسی طرح اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے جتنا بڑھا دیتا ہے بے شک اللہ بہت وسط والا اور رحم کرنے والا ہے اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد نہ وہ دکھ پہنچاتے ہیں کسی کو نہ ایسان جتاتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور وہ نہ غمگین ہوں گے یہ سورہ بکرا کی آیت ہے یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ ان کے مال کو ملٹیپلائے کر دیتا ہے بڑھا دیتا ہے مطلب کہ مجھے یہاں پر ایک نیوٹن کا قانون یاد آگیا ہے جس کا میں نے نام رکھا ہے ایکشن ری ایکشن لا آف ایسلریشن اس قانون کے مطابق اگر دیکھا جائے تو نیوٹن نے کہا ہے کہ جب کوئی بھی فورس ایکولائز کر کے جب آپ کسی وال کے ساتھ ہٹ کی جائے تو وہ اسی ہی ڈبل فورس کے ساتھ آپ کے طرف مر کے آتی ہے اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی اگر اس آیت کو اوپر غور فکر کیا جائے تو اس میں اللہ یہی فرماتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو دیتے ہو تو اللہ تعالی اس کے اوپر سات گناہ بلکہ سو گناہ بلکہ سات سو گناہ بلکہ ہزار گناہ بھی آپ کو واپس کرے گا تو یہ جو قانون ہے اسی کی اوپر لاگو ہوتا ہے کیونکہ جب ہم کوئی بھی چیز دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جب سائنس یہ کہتی ہے کہ ڈبل وہ آپ کے اسی فورس سے آتی ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ سات گناہ ٹھیک ہے سو گناہ اور ہزار گناہ کیونکہ اس سے مطلب یہ ہوا ہے کہ اللہ اس کے اعمال کو جتنا چائے بڑھا دی اس سے اگلی آیت میں یہ فرماتا ہے کیونکہ وہ ہزار گناہ تک بھی جا سکتا ہے اس وجہ سے آپ ہمیشہ کوشش کریں اگر آپ امیر انسان بننا چاہتے ہیں آپ پیسہ والا بننا چاہتے ہیں دنیا میں بل گیٹس لے لیں انتنبانی لے لیں دنیا میں جتنے بھی امیترین لوگ ہیں ٹھیک ہے مارک زکربرگ لے گئے جو فیس بک و ویٹس ایپ کا جیٹس ہی ہوئے اس کے علاوہ جتنے بھی جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت کامیاب لوگ ہیں وہ اللہ کے راہ میں خرچ انہوں نے کیا ہے ان کی چیارٹی آپ دیکھ لیں کتنی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے تو ان کو دیکھ لیں ان کے پاس کتنا پیسہ کتنا پیسہ کتنا دولت انہوں نے کمالیا ہے ایون کہ میں آپ کو اپنی مثال دوں کہ میں نے میں نے اپنی زندگی میں صرف ون کیجی سے ون کیجی سے میں نے اپنی اللہ کے راہ میں منز کے جو میں لنگر دینا شروع کیا ون کیجی سے آج الحمدللہ میں بیس سے تیس کیجی جو ہے میں اپنے پورے شہر میں الحمدللہ میں جو ہے بانٹ رہا ہوں وہ کیوں کہ اللہ دن بے دن ایسے لوگوں کو کامیاب کرتا ہے اللہ دن بے دن ایسے لوگوں کی برکت ڈالتا ہے وہ اوپر ہی لے کے جاتا ہے کبھی بھی اللہ میں نے یہ ایسی تجارت ہے میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ جس نے اللہ کی راہ میں دیا ہو اللہ کو دیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو دن بے دن یہ لوگ امیری ہوتے ہیں کامیابی کی طرف ہی جاتے ہیں اور یہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے اللہ ان کی غیبی مدد فرماتا ہے کیونکہ امام علی بن عبی طالب الاسلام کا فرمان ہے کہ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارے تمہارے حالات خراب ہو چکے ہیں تو تم اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو تو یہی بات ہے ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیں گے چاہے وہ آپ کا اخلاق ہو چاہے آپ کو پیسہ ہو چاہے آپ کے دنیا کے کوئی چیز ہے کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ ہے ایمان والو اس وقت تک تم نیکی تو تک نہیں پونچ سکتے جب تک تم اپنی عزیز چیزوں کو لوگوں تک نہ بانٹو تو اس وجہ سے ہمیشہ خیال رکھیں اگر آپ امیر تنین انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ بانٹنا سیکھیں آپ اللہ کی راہ میں دینا سکیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ سے چیلنج کہتا ہوں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ دو منت تری منت ویڈن تری منت کے اندر آپ ایک ایسی فریکونسی ایک ایسی اٹریکشن اللہ کی طرف پائیں گے ایک ایسا آنسر اللہ کی طرف سے پائیں گے کہ آپ حیران کو نتائج اس کے پائیں گے کہ آپ کے رستے کھل جائیں گے کیونکہ اللہ نے آپ کو لٹا کے دینا اللہ کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتا جس نے کیونکہ جس اسی نے آپ کو دیا ہے اور آپ نے اگر اس کے اوپر لگا دیئے تو وہ آپ کو اور واپس کرے گا لہذا کوشش کیا کریں جب اگر آپ بانٹنا شروع کر دیں گے تو یہ دنیا آپ کے قدموں میں آئے گی آپ کے پاس پیسہ آئے گا دولت آئے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس خوب آپ کو اللہ نوازے کا اتنا نوازے کا کہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے تو لہذا ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ کوئی بھی کاروبار کریں کوئی بھی بزنس کریں اس میں اللہ کو پارٹنر بنائیں ٹھیک ہے اس میں اللہ کی راہ میں دیں کہ اتنے پرسنٹ جو ہے وہ میں اللہ کی راہ میں دیں اگر آپ اگر آپ کو دن کی ہزار پر کی ایک بچت ہے آپ اس میں سے 100 روپیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں کسی مسجد میں دے دیں کسی غریب مسکین یتیم یا کسی بیوہ کو دے دیں تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو زندگی میں آگے لے کر جائیں گی جو آپ کو کامیاب کریں گی جو آپ کو ایک سٹرونگ بنائیں گی جو آپ کو طاقتور انسان بنائیں گی ہمیشہ یاد رکھیں اگر آپ یہ کریں گے تو آپ پوری زندگی یاد رکھیں اور آپ یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر 261 262 آپ دوبارہ اس کو ریڈ کر لیجئے گا آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے وعدے کتنے سچے ہیں اور اللہ کیسے ایسے اپنے لوگوں کو مومنین کو کامیاب کرتا ہے ہمیشہ اس چیز کے اوپر بلیو کریں بانٹنے والے بنیں گے تو انشاءال آپ کو ملے گا ہمیشہ یاد رکھیے گا کیونکہ بہت زیادہ مسالے ہیں دنیا میں جتنے بھی اس وقت دنیا آپ کے امیر ترین لوگ ہیں ان کی آپ چیارٹیز دیکھ لیں وہ پوری دنیا میں ان کی چیارٹیز پھیلی ہوئی ہیں اور مجھے ایک بار انہوں نے ایک دفعہ ملک ریاض ملک ریاض ہے انہوں نے انٹرویو لیا تو انہوں نے پوچھا کہ ملک ریاض صاحب مجھے آپ یہ بتائے کہ 49 عرب رفعہ آپ کے اوپر گورنمنٹ نے کرزہ کر دیا سپریم کورٹ نے کرزہ دے دیا تو آپ اس کو کیسے جھکائیں گے کیا کریں گے انہوں نے کہا کہ اگر یہ سارے مل جائیں یہ سیاست دان یہ سارے مل جائیں تو میرا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے میرا یہ کچھ نہیں کر سکتے انہوں نے کہا آپ اتنا زیادہ اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں انہوں نے کہا اس لئے میں دعویٰ کر سکتا ہوں کیونکہ میں اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہوں کیونکہ میں اللہ کے ساتھ پارٹنر ہوں کیونکہ میں اللہ کے مجھے یقین ہے کہ یہ جتنہوں نے 49 عرب رفعہ میرے اوپر کرزہ ڈالا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ میرا پارٹنر اللہ ہے یہ میرا کبھی کوئی نقصان نہیں دے سکتے تو اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس بندے کا ایمان اس بندے کا یقین چیک کریں تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں ایسے ہی لوگ زندگی میں بڑا مقام پاتے ہیں جن کا ایمان جن کا یقین جن کا تقویٰ اللہ کے اوپر ہوتا ہے اور وہ کبھی حمد نہیں آرتے اور آگے بڑھتے ہیں اور کبھی بھی وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے ان کی زندگی میں سختیاں بھی آتی ہیں پرشانیاں بھی آتی ہیں ٹنشنیں بھی آتی ہیں وہ امیشہ آگے ہی دیکھتے ہیں مڑ کے نہیں دیکھتے تو میں آپ سے بھی یہ کہتا ہوں آپ بانٹنا شروع کریں آپ اللہ کی راہ میں دینا شروع کریں تو آپ پھر دیکھیں گے اللہ کی نیبتیں آپ کی برتنیں اس کا فضل اس کا انام آپ کے اوپر کیسے آئے گا آپ حیران کو نتائج پائیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ دنیا کے امیترین انسان بن جائیں گے اور میری دعا بھی ہے انشاءاللہ آپ کے لئے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ اور آپ میرے لئے دعا کریں اور یہ جو میری ویڈیو ہے اس کو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں لوگوں تک اور اس نے نیچے فیڈ بیک دیں اور انشاءاللہ یہ ہے کہ میرے حق میں بھی دعا کریں میں بہت شکریہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری اس ویڈیو کو دیکھا اور آپ یہ ہے کہ اس میسج کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں اور لوگوں کو فائدہ حاصل ہو سکے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہمیشہ اپنا خیال رکھیں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ